بھٹ گئے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر اس وقت سہرہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العلی الاحد والصلاة والسلام علیہ من کان نبی و آدم بین الروح والجسد و علیہ آلہ و اصحابہ الیلالابد مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علیہ الاممی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت ردو السلام ارض کرنے کے بعد ناظرین آج ہم اس وقت سلسلہ اقامت دین کے چھتیسویں پروگرام کے اندر موجود ہیں دیگر بہت سے موضوعات کی تسلسل کی بنیاد پر اقامت دین کے پروگرام کے اندر کچھ انکتا رہا آج کا پروگرام چھتیسویں پروگرام جو ہے اس میں مسئلہ نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اٹھارویں پارٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم تا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق تا فرمائے ناظرین آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے مناظرہ کا ایک پراسس جاری ہے اگرچہ فریق سانی تو اس کو نصیم منصیحہ کر چکا ہے لیکن ہم انشاءاللہ ان کا تعاقب کرتے رہیں گے اس سلسلہ میں جامعہ رضویہ مظہر الاسلام گلستان محدث آزم پاکستان قدسہ سیرالعزیز کہ محتمیم حضرت صحبزادہ محمد حسین رضا صاحب نے اور مناظرہ کمیٹی نے جو کہ جامعہ رضویہ کی مقتدر شخصیات پر مشتمل ہے انہوں نے ذمہ داری لی تھی جس پر یکم اگست کے لحاظ سے اعلان کیا گیا کہ یکم اگست کو ہونے والا مناظرہ بعد میں کرایا جائے گا اور یہ ان کی طرف سے پھر واضح کر دیا گیا کہ جب ڈیٹ بدل دی گئی ہے تو اس میں کوئی فریق بھی اپنی فتح کا اعلان اور دوسرے کی شکست کا اعلان نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ ہی شیڈول دیا گیا کہ اس کے اندر اپنا اپنا موقف جمع کرایا جائے بندانا چیز نے یکم اگست کو تحریراً تقریراً دونوں طرح اپنا موقف نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جمع کرایا جبکہ فریق ثانی کی طرف سے وقت گزر جانے کے باوجود جو شیڈول میں موقف جمع کرانے کا وقت تھا ان کی طرف سے موقف جمع نہ کرا گیا اور پھر جامعہ رزویہ کے مفتیان کرام کو اتمام حجت کے لیے ان کے پاس بھیجا گیا تو پھر بھی انہوں نے موقف لکھنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ جو پہلے چھے نکات میں نے لکھے ہوئے ہیں وہی میرا موقف ہے حالانکہ وہ نکات ناظرین آپ سن چکے ہیں کہ ان نکات کے اندر اور فریق ثانی کے بیانات کے اندر کتنا تضاد ہے اور پھر وہ نکات جو ہیں ان کے اندر کس قدر کس کس جہت سے کمی کو تاہی موجود ہے بہرحال جب چھے نکات کو انہوں نے اپنا موقف قرار دے دیا تو اس کے بعد جو اولین کاروائی شیڈول کے مطابق قرار پاتی ہے وہ ہے کہ انہیں اقاد مناظرہ کی تاریخ کا تعین اس سلسلہ میں بندہ ناچیز نے اپنے تحریری موقف کے ساتھ چند تواریخ کا بھی ذکر کیا اور وہ یکم اگست کو وہ تواریخ میں اپنی طرف سے لکھ کے دے کر آیا اور بعد میں جو ہمارا سترہ پارٹ ہے اس کے اندر بھی میں نے ذکر کیا لیکن تاہال مناظرہ کی ڈیٹ کا اعلان مناظرہ کمیٹی کی طرف سے نہیں کیا گیا جن کے کہنے پر یکم اگست مناظرے کا جو انعقاد ہونا تھا اسے ملتوی کیا گیا تھا اس بنیاد پر مناظرہ کمیٹی پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ سابزادہ حسین رضا صاحب اور ان کی پوری انتظامیاں کہ وہ یا تو فوری طور پر مناظرہ کے انعقاد کے لیے ڈیٹ کا اعلان کریں یا پھر اس سلسلہ میں جو مناظرہ کے لیے نہیں آنا چاہتا جس فریق کی طرف سے تعاون نہیں کیا جا رہا تو وہ کھل کر بتائیں عوام الناس کو کہ کون مناظرہ نہیں کرنا چاہتا تاکہ لوگوں کی تشویش ختم ہو یہ ٹھیک ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ سابزادہ حسین رضا صاحب نے ہمارے وہاں جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان علماء کو بتایا کہ انہوں نے دونوں موقف جو ہیں وہ بریلی شریف استفتاقی شکل میں بھیجے ہیں اور بریلی شریف سے سلسلہ میں فتوہ آئے گا یقینا یہ بھی ایک مستحسن طریقہ ہے مگر فریق سانی کے دل کے اندر جو مناظرہ کے لحاظ سے گمانڈ ہے اور پھر اس لحاظ سے کہ ان کے جو کارکن ہیں ان کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ ان کو کیوں حسرت نہ رہ جائے یقینا بریلی شریف مرکزی آل سنت ہے وہاں سے آنے والا فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پر لیکن یہ مناظرہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس سے بہت دیر پا اثرات مرتب ہوں گے چونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم شان کا اس میں موضوع جو ہے وہ ڈسکس ہونا ہے تو اس بنیاد پر مناظرہ کمیٹی کو چاہیے کہ وہ یا تو مناظرہ کی تاریخ کا تعیون کر کے اعلان کر دیں اور یا یہ بتائیں کہ کون سے فریق کی طرف سے ان کے ساتھ مناظرہ کے انعقاد کے سلسلہ میں تعاون نہیں کیا جا رہا اور اس سلسلہ میں یہ بات ضرور عوام الناس کے لیے کلیر ہونی چاہیے ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی میں توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ فریق سانی نے خود اپنی طرف سے پانچ مفتیان کرام کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے کا اعلان کیا وہ مناظرہ سے ایک الادہ ان کی اپنی ایک کاروائی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان پانچ مفتیان کرام کے سامنے میں اپنا موقف پیش کروں اور جو ان کے بارے میں تشویش ہے لوگوں کے اندر ان کے عقیدے کے لحاظ سے تاکہ وہ ختم ہو سکے تو یہ ایک جدا ان کی اپنی کاروائی ہے لیکن اس میں کیا وجہ ہے کہ جن مفتیانے پانچ مفتیانے کرام میں سے تین کے انہوں نے نام بھی لیے اور پھر کہا کہ دو وہ ساتھ اور بٹھا لیں اور پھر اس میں بڑی انہوں نے ریکویسٹ بھی کی کہ ضرور مفتیانے کرام جو ہیں وہ مجھے بلائیں میرا موقف سنیں کیا وجہ ہے کہ اس موقف کو فریقہ ثانی کے موقف کو ان کے بقول جنہیں یہ کبار مفتیانے کرام سمجھتے ہیں حل سنت کے وہ کیوں ان کا موقف سننے کو تیار نہیں پہلے بھی انہوں نے نام لیے کہ وہ بیچ میں آئیں اور وہ کوئی کردار ادا کریں اور پھر ان پر مناظرے کی ڈیٹ کو بھی مولک رکھا گیا کہ وہ اگر کہیں گے تو ہم اس کو تبدیل کر دیں گے یعنی اتنا زیادہ ان کا عمل دخل اس میں انہوں نے مانا اور ہم نے چونکہ وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں تو اس پر ہم نے اتراز نہ کیا کہ تم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ستائیس تاریخ تک تین بجے تک اگر اکابرین نے کہا تو پھر ڈیٹ بدل جائے گی اگر اس دن تک نہ کہا تو پھر ڈیٹ نہیں بدلے گی تو یہ یعنی وہ حضرات تو اس سلسلہ میں یعنی ان کے موقف کو شاید اتنا غلط سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو سننے کو بھی تیار نہیں تو انہوں نے عوامی علیہ السنت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہے سوائے مناظرہ کے کہ جب مفتیان کرام جن کے سامنے یہ اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں اور خود ان سے اپیل کرتے ہیں اور وہ ان کی اپیل کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے ہیں حالانکہ وہ ہمارے بزرگ ہیں وہ ذمہ داران ہیں اور ان کا بڑا قد کاٹ ہے لیکن اس کے باوجود اس مسئلے میں ان کو طلب کرنا اور ان کی کے موقف کو سننا اس کو بھی وہ کوئی ویلیو نہیں دے رہے اس سے خود ایک نتیجہ عوامی علیہ السنت کو نکالنا چاہیے کہ فریق سانی کس ڈگر پہ ہے اور کس حد تک اکابرین اہل سنت اور آئمہ اہل سنت کے معتقدات سے اس موضوع پر وہ کتنا دور جا چکے ہیں تو اس لیے بھی اب پیچھے جو بچتا ہے آپشن اور ویسے بھی جو بات جس لحاظ سے چل رہی ہے کئی دنوں سے تو وہ صرف مناظرہ کا آپشن ہے اور وہ ایک سنجیدہ انداز اور علمی ڈائلاگ مذاکرہ مقالمہ مناظرہ اس کے لحاظ سے اندرون ملک اور بیرون ملک آل سنت و جماعت یہ چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اس واسطے سہبزادہ صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ مناظرہ کی ڈیٹ کا اعلان کریں اور اس سلسلہ میں دیگر بھی بہر سے آستانوں سے مراکز سے میرے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ ہم مناظرے کا انہیں اقاد کرواتے ہیں تو ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ چونکہ اس سلسلہ میں سہبزادہ حسین رضا صاحب پہل کر چکے ہیں تو وہ سارے حضرات جامعہ رضویہ کے ساتھ ہی تعاون کریں اور مل کر بطریقی احسن اس مناظرہ کا انعقاد کیا جائے جو کہ میرٹ پر ہو غیر جانبدارانہ طریقے سے منصفانہ طریقے سے تاکہ احقاق حق کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکیں اس سلسلہ میں مزید ایک بات یہ بھی سننے کو ملی کہ جس نظریہ کو فریقہ ثانی نے اپنایا اس نظریہ کا تعلق دوسرے فرقے کے لوگوں کے ساتھ اور پھر اس فرقے کے ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے جس کا کلپ بھی سنایا گیا آڈیو اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے ان لوگوں کو اس پچڑی پہ چڑھایا یعنی میرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ ان کو گمراہ کرنے والا ہے تو اس نے بھی اپنی طرف سے ایک پیغام ہمارے لئے بھیجا جو کہ یہ ایک دو دن پہلی میں نے وہ ویڈیو کلپ سنا تو وہ پتہ نہیں خضر حیات ہے یا وہ حیات ہے تو اس کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو جس پر گومنڈ ہے کہ یہ مسئلہ میں نے چلایا تھا اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ساتھ ملا لیا ہے تو تم کیوں نہیں اپنے اس شہکار کے ساتھ آکے بیٹھتے کہ تم بھی ساتھ بیٹھو اس موضوع پہ ہم سے مناظرہ کرو اور انشاءاللہ دونوں کو ہم دو منٹوں میں الٹا کر دیں باقی جو تم مجھے چیلنج کر رہے ہو تو ذرا ہوش سے بولو کہ اس مسئلہ توحید پر ہمارے سیمینار جب شروع رہے ہیں تو ہمارا چیلنج کب سے حافظ سعید کو ہے ساجد میر کو ہے دیابنا کو ہے وہاویہ کو ہے ابھی تو یہ جو تقریباً ایک مہینہ ہوا ہے تک کہ عثمانی کو ہم نے جو چیلنج کیا تھا اس بیس پر کہ ادھر مسلسل بار بار شر آ رہا تھا تو ہم نے اس کو چیلنج کیا کہ دوسرے موضوع تو دوسرے رہے یہ تمہارے بارے میں جو حضرت امام حمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ حسام الحرمین ہے اس پر ہی تم میرے ساتھ مناظرہ کر لو تو جو میرا چیلنج آج تک تکی عثمانی یا ساجد میر یا حافظ سعید یا اس طرح کے دیگر قبول نہیں کر سکے تو آپ جو بھی بل سے نکلے وہ مجھے چیلنج کرے کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں تو یہ کوئی قانون نہیں ہے اگر آپ کو اس سلسلہ میں کچھ معلومات زیادہ ہیں من دون اللہ کی تشریحات یا اپنے موقع تو آپ وہ اپنے سربرا اور اپنے شیخ علیہ السلام تکی عثمانی کو کیوں نہیں پڑھا دیتے انہیں یاد کروا کے انہیں میرے سامنے بٹھائیں وہ میرے ساتھ بات کر لے اور ویسے بھی جب میری گفتگو علماء نجد کے لیول پر چل رہی ہے جن کے ٹکوں پر تم بھی پلتے ہو اور تم نے اپنے اکابر کو چھوڑ کر پھر ان کا کلمہ پڑھا ریالوں کی وجہ سے جس کے حوالے بھی میں نے تکی عثمانی والے چیلنج میں ذکر کیے آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا کہ جس میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ جو فتوہ شرک تھا یہ غلط تھا اور وہ میں نے حوالہ پیش کیا آپ کی اکابر کیا تو آپ اپنے گھر کی خبر لیں ان سے آپ پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں میرا چیلنج قبول کر رہے اور پھر جب علماء نجد کے لیول پر میری گفتگو جاری ہے اور پوری ایک سٹیٹ دوسری طرف ہے اور وہ میرے دلائل کا جواب دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے وہ مخاطب ہیں مجھ سے اور میں ان سے مخاطب ہوں تب اس سطح سے میں نیچے آکے آپ جیسو سے وہ اریاز سے نیچے آکر میں بکھر کے کسی گوہ میں آکر بیٹھوں تو میرے اس کیلبر کے لحاظ سے جس سطح پر گفتگو جاری ہے اگر اس سے کوئی بڑا ہے تو وہ پیش کر دو اور جس فورم کا آپ تیین کروگے وہ پاکستان کی کوئی کوٹ ہو یا اقوام متحدہ کی یا انٹرنیشنل کوئی ایسا ادارہ ہو یا لائیو کوئی چینل ہو تو میں تو بلکل انشاءاللہ خود جب اپنی طرف سے چینلنج کر چکا ہوں تو مجھے انتظار ہے کہ اس چینلنج کو جسے میں نے احل سمجھا چینلنج کرنے کا وہ قبول کر لے اور یا اس سے کوئی بڑی شخصیت ہے تو آپ اس کو بھی نامزد کریں کہ کون ہے آپ کے پاس دیوبند سے کوئی مگانا چاہتے ہو تو وہ بھی مگا سکتے ہو میری طرف سے کھلی اجازت ہر ہر موضوع پر جس طرح ہم نے پہلے آپ کا تعقب کیا یعنی دو بند کا اور نجد کے علماء کا سرکار کی شانوں سے فسلا کر کسی کو تم جسن منانا چاہتے ہو اور اپنا قد بڑھانا چاہتے ہو شرم آنی چاہیے ایسی سوچ سے پوری امت جس عقیدے پر قائم ہے اور آج اس عقیدے کے خلاف ایک غلط رستہ اپنا کے چاہتے ہو کہ تم اس اپنے محول میں اپنا قد بڑھانا چاہو اپنے ہاں تم بے شک آسمانوں سے لٹک سکتے ہو تو لٹک لو مگر علماء اہل سنت کے لحاظ سے جب بھی گفتگو کرنی ہے تو اس میرٹ کو دیکھو اور اس لحاظ سے اپنے اکابر سے رابطہ کرو اور وہ کیوں نہیں چیلنج قبول کر رہے آخر جو بندہ پڑھا سکتا ہے بول سکتا ہے لکھ سکتا ہے جس کو تمہارا ٹولا شیخ علیہ السلام کہتا ہے وہ اتنے دنوں سے کیوں نہیں میرے چیلنج کو اس نے قبول کیا انشاءاللہ مسلک اہل سنت چولوں سے اس کی چولے نہیں ہلتی جو تم دعوے کر رہے ہو کہ چولے ہل گئی ہیں نہیں یہ سوادی آزم اہل سنت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک یہی طائفہ منصورہ ہے یہی جماعت ناجیہ ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کے ماننے والے ججال کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں انشاءاللہ جہاد کریں گے پوری امت کے عقیدے کے خلاف تم ڈیڑھ اینٹ کی ایک مسجد درار بنا کر امت کے حرم کو چیلنج کرنا چاہتے ہو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیا جائے گا آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس سلسلہ میں میں چند ضروری باتیں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ لطائف المعارف کتاب اس سے میں آج صرف اس موضوع پہ تھوڑی سی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں بیسے تو یہ گھنٹوں کا موضوع ہے اکامت دین پروگرام کے لحاظ سے میں آج کی نشست میں اس کا جتنا حصہ آسکتا ہے میں بتاتا ہوں اور یہ میں واضح کروں کہ جب میں کہتا ہوں کہ سارے اہل سنت اس پر ڈٹے ہوئے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے خواہ وہ مالکی ہوں خواہ وہ ہنفی ہوں خواہ وہ شافی ہوں خواہ وہ ہمبلی ہوں وہ سب یہ مانتے ہیں اور یہ اب جو نجد کا ٹولہ اپنے آپ کو ہمبلی دیکھو امام زین الدین ابن رجب ہنبلی بہت بڑے ہنفیلہ کے بہت بڑے امام ہیں ان کی کتاب ہے لطائف المعارف لطائف المعارف کے اندر ان کی جو تفصیلات ہیں میں پیش کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں فریق مخالف کو اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے لوگوں کو ابن رجب ہمبلی پر وہ فتوہ لگا کے دیکھو جو فتوے آج تم اپنی طرف سے اٹھائے پھرتے ہو ابن رجب ہمبلی ساتھ سو پچانوے ہجری من کا بھی سال آپ کی یہ کتاب دار ابن حضم نے شائع کی ہے اور سعودی عرب میں آپ کو تمام مکتبوں سے یہ مل سکتی ہے اس کے صفحہ نمبر 89 پر جو باب ہے وہ ہے فی ذکر مولد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب اور یہ بڑا لمبا باب انہوں نے قیم کیا اور یہ جو اصل کتاب ہے اس کا موضوع ہے لطائف المعارف فیما لے مواسم العام من الوظائف کہ اسلامی سال کے مختلف مہینوں کے اندر امت کیا کیا فنکشن کرے اور اس کے وظائف کیا ہے مختلف مواسم میں موسم کی جمع مواسم تو ربی الابل شریف کے لحاظ سے ابن رجب ہنبلی نے امت کا وظیفہ بتایا کہ امت کا اس میں امت کی مصروفیت کیا ہونی چاہیے معمولات کیا ہونے چاہیے اور اس میں اوراد وظائف کیا ہونے چاہیے تو اس کے اندر انہوں نے یہ ساری حدیثیں جن پہ آج بات ہو رہی ہے ان احادیث کا تذکرہ کیا یعنی کنتو نبی وآدم بین روح والجسد اور انی عند اللہ فی ام الكتاب لخاتم النبیین وان آدم لمن جادل فی تینا تی یعنی یہ ساری احادیث اس کے لحاظ سے انہوں نے بحث کی اور یہ بڑی کھول کہ انہوں نے اس کے اندر چیزوں کو بیان کیا بہت سے لوگوں کی جو ویسے کسی کو الجن ہو تو وہ بھی اس میں انشاءاللہ بطری کی آسن وہ الجن جو ہے وہ دور ہوگی اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ہے رب زل جلال کا علم اور ایک ہے لوہ محفوظ کی کتابت سب سے پہلی سٹیج کے جس سے پہلے کچھ نہیں وہ ہے علم خداوندی چونکہ رب زل جلال عزلی ہے تو اس کا علم بھی عزلی ہے اس بنیاد پر آپ نے یہ قول بھی پیش کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کہ ام کتاب کسے کہا جاتا ہے فقال علم اللہ جو اللہ کا علم ہے عزل سے کہ اللہ کیا کیا پیدا کرے گا عزل سے جو اللہ کا علم ہے اس کو ام کتاب کہا جاتا ہے اور پھر حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے لفظ ام کتاب جو ہے وہ استعمال کیا ہے چونکہ حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ والی جو حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں انی انداللہ فی ام کتاب لخاتم النبیین کہ میں اللہ کے ہاں ام کتاب میں خاتم النبیین اس وقت بھی تھا وَإِنَّ آدَمَ لَمُن جَدِلُن فِي تِينَتِهِ اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اس حدیث کی وجہ سے ام کتاب کیونہ نے وضاحت کی کہ ام کتاب سے مراد علم خدا ون دی تو اس کے لحاظ سے آپ کہتے ہیں کہ المقصود من حاض الحدیث ان نبوت النبی صلی اللہ وسلم کانت مذکورة معروفة من قبل ان یخلق اللہ و یخرج الى دار الدنیا حی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس وقت بھی ذکر تھا اور اس وقت بھی معروف تھی اور مذکور تھی کس وقت جب ابھی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی پیدا نہیں ہوا تھا چونکہ سرکار مخلوق ہے سرکار کا نور جو ہے وہ پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نور کی تخلیق سے پہلے بھی جانتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور سرکار کا خاتم النبیین ہونا تو اس بنیاد پر اس نور کی تخلیق سے پہلے بھی رب جانتا تھا اور پھر دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچہ نبوت کا تذکرہ یہ سب کچھ موجود تھا اب اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جو اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے کتابت کا مرحلہ ومن جملت ما کتابه فی حاض ذکر وہوا ام الكتاب ان محمد صلی اللہ وسلم خاتم النبیین ومن حین ازن انتقلت المخلوقات من مرتبہ العلم الى مرتبہ الكتاب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام الكتاب میں صرف نبی ہونے کی ذکر نہیں تھا بلکہ خاتم نبیین ہونے کا بھی ذکر اللہ کے علم میں سرکار کے نور کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھا پھر یہ جو علم الہی میں تھا عزلی اس کو رب ذل جلال نے اس کو مرتبہ کتابت کہا جاتا ہے مرتبہ کتابت یعنی جو رب کے علم میں ہے وہ پھر آگے لکھا بھی گیا لوہ محفوظ میں کیونکہ لوہ محفوظ بھی تو مخلوق ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا رب ذل جلال کا جو عزلی علم ہے جس میں یہ بھی تھا کہ ہمارے آقا نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور ایسے ہی دیگر مخلوقات کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا تو وہ سب کچھ جو ہے یہ امام ابن رجب کہتے ہیں کہ مخلوقات کے بارے میں سب یہ اللہ کا علم مرتبہ علم سے مرتبہ کتابت کی طرف منتقل ہوا مرتبہ علم سے زائل علم تو علم باقی رہا لیکن اب آگے وہ مرتبہ علم سے مرتبہ کتابت کی طرف بھی وہ سب کچھ منتقل ہوا اور یہ جو مرتبہ کتابت ہے اگرچہ یہ پورا وجود خارجی نہیں ہے لیکن وجود خارجی کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے یعنی کتابت پہلا مرتبہ ہے مرتبہ علم اور دوسرا مرتبہ ہے مرتبہ کتابت تو اس کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ حضرت سید بن راشد نے حضرت عطا رحمہ اللہ تعالی سے سوال کیا ہل کان النبی صل اللہ علیہ سلم نبی قبل این یخلق ایک تو ہے نا سرکار کی ولادت قبل ایک ایک سرکار دو عالم صل اللہ علیہ سلم کے نور کی تخلیق تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے سعید بن راشد کہتے ہیں میں نے ہمارے آقا صل اللہ علیہ وسلم آپ اپنی تخلیق سے پہلے بھی نبی تھے یعنی نور کی تخلیق سے پہلے بھی نبی تھے تو اس کے جواب میں انہوں نے کا ای واللہ ای جو ہے وہ نعم کے معنی ہے ہاں خدا کی قسم یعنی آج یہ تو جگڑا کر رہے ہیں ولادت کے وقت وہ ابھی نور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا مخلوق نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے پوچھا کہ کیا رسول اکرم ہلکان النبی صلی اللہ علیہ سلم نبیا کیا آپ نبی تھے تو انہوں نے کہا ایو اللہ ہاں خدا کی قسم قبل ان تخلق دنیا بی الف آمن دنیا کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے بھی ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم نبی تھے اس کو امام آجوری نے کتاب و شریعہ کے اندر اس کو سند سے روایت کیا ہے اب یہ جو مرتبہ ہے سرکار کے نور کی تخلیق سے پہلے کا یہ ہے مرتبہ کتابت پہلا مرتبہ ہے مرتبہ علم دوسرا مرتبہ ہے مرتبہ کتابت کہ جو اللہ کے علم کے بعد کا مرتبہ ہے کہ جو علم تھا اسی کو آگے کتابت کی طرف جو ہے وہ لائیا گیا اور اس لحاظ سے جو ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی تخلیق سے پہلے اور اپنے نور کی تخلیق سے پہلے بھی نبی تھے تو یہ ہے کتابت میں نبی تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں نبی تھے اور کتابت میں نبی تھے اب اس کے بعد جس وقت انہوں نے اس کا تفصیل ذکر کیا کہتے ہیں وَحَاذَا اِشَارَةٌ یہ جو امام عطا نے کہا ہے یہ اشارہ ہے کس کی طرف اِلَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِن كِتَابَتِ نَبُوَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي أُمِّ الْكِتَابِ اِنْدَا تَقْدِیرِ الْمَقَادِیرِ تَقْدِیرِ لِخْتَ وقت جو لوحِ محفوظ کے اندر لکھی گئی چیزیں تو یہ وہ کتابت ہے اور یہ وہ نبوت ہے جو حضرت عطا بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق سے پہلے علم بھی اللہ کا اور اس کے بعد اس نبوت کی کتابت یعنی اس کا تذکرہ اس کی تشہیر اب اس کے بعد یہ بات بڑی کھول کے انہوں نے بیان کی کہ جو وہاں ام الکتاب میں لکھا گیا ام الکتاب سے مراد جب علمِ الہی ہے تو وہ علیدہ چیز ہے اند اللہ اور جب لکھنے کی بات آئے گی تو پھر ام الکتاب جو ہے لوحِ محفوظ ہے اب وہاں جس وقت رسول اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے صرف نبی نہیں لکھا ہوا بلکہ خاتم النبیین بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انی اند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین میں تو خاتم النبیین بھی ام الکتاب میں اللہ کے ہاں میں خاتم النبیین بھی تھا تو یہ کہتے ہیں کہ لیس المراد بھی واللہ اعلام انوہین ازن کتب فی ام الکتاب ختم لنبیین وانم المراد الاخبار ان کون ذالک مکتوبا فی ام الکتاب فی تلک الحال قبل نفخ الروح فی آدم علیہ السلام و السلام یعنی اس سے کہتے ہیں مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام اس وقت سارے نبیوں کے بعد آ کر نبوت کا دروازہ بند کر چکے تھے یہ مطلب نہیں اس وقت یہ مطلب ہے الاخبار ان کون ذالک مکتوب ان فی ام الکتاب کہ سرکار اس جگہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو وہ تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اور رب نے میرے بارے میں تو خاتم النبیین بھی لکھا ہوا تھا یعنی یہ جو آج تعویلیں بعد میں لا رہے ہیں وہ ساری پہلے کی باتیں نور محمد اللہ علیہ السلام کی تخلیق تخلیق پہلے کی کہ علم میں ہونا پھر جو علم میں ہے اس کا لکھا جانا پھر جو لکھا ہے اس کا ذکر کیا جانا کتابت میں جو آیا ہے اس کا تذکرہ ہونا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے ہیں انہوں نے یہ جو دوسرا اور تیسرا سٹیپ ہے اس کو ایک شمار کیا یعنی لکھنے کو اور تذکرے کو ایک شمار کیا کہ پہلا سٹیپ ہے علم الہی میں دوسرا ہے کتابت کے اندر اس کا لکھا ہوا ہونا کہ ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اب تیسرا جو تھا کہ اس کا تذکرہ اس کو دوسرے کے اندر انہوں نے شامل کیا اور تیسرا سٹیپ کہ وَإِنَّمَ الْمُرَادُ الْإِخْبَارُ عَنْ كَوْنِ ذَلِكَ مَكْتُوبًا فِي أُمِّ الْكِتَابِ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَبْلَ نَفْخِ الْرُوحِ فِي آدَم کہ آدم علیہ السلام میں روپ ہوں کے جانے سے پہلے اگرچہ اب آگے جو تیسرا درجہ ہے نا عملا تیسرا درجہ جس کے لحاظ سے اب بحث ہو رہی ہے وہ بھی تو تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا وہ درجہ تیسرا بھی یعنی ایک ہے علمِ الٰہی ایک ہے کتابت اور ایک ہے نبیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا اور عطاء نبوت اگرچہ عطاء نبوت بھی عالمِ عرواح میں دنیا میں نہیں عالمِ عرواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن چونکہ باقی دو چیزیں بھی تو پہلے تھی تو اس بنیاد پر اس کا ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام میں ابی رونی پھونکی گئی تھی تو اس حال میں پہلے یہ علم بھی تھا لکھا ہوا بھی تھا چرچہ بھی تھا اور پھر آگے آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا یعنی آپ کے نور کو تو اس وقت سے کہتے ہیں وَهُوَا أَوَّلُوا مَا خُلِكَ مِنَ النَّوْعِ الْإِنسَانِينَ کہ آپ کا نور ہے نوع انسانی میں جسے سب سے پہلے پیدا کیا گیا اب تخلیق آدم سے پہلے کی بات ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے ابن الرجب حملی کہتے ہیں وَجَعَا فِي أَحَادِيثَ اُخَرَا اَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کب کس میں تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے علمِ الٰہی اور کتابت کے بعد تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے اس وقت اس حال میں وَجَبَتْ لَهُن لَهُن نُبُوَا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت ثابت ہو گئی کہتے ہیں وَحَادِهِ مَرْتَبَةٌ سَالِسَتٌ یہ تیسرا مرتبہ ہے تو تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے سرکار کی نبوت کے ترے مراتین مراتیں پورے ہو چکے تھے علمِ الٰہی میں ہونا پھر کتابت میں ہونا اور کتابت کے ساتھ چرچہ ہونا اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کا ثابت ہونا ثابت ہونا یہ نہیں کہ صرف لکھی ہوئی ہے سرکارِ دو عالم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعی طور پر نبوت کا پایا جانا یعنی نبوت کا عطا کیا جانا سرکار کے لیے نبوت کا حاصل ہو جانا یہ تیسرا مرتبہ ہے کہ جو سرکار کو حاصل ہو چکا تھا اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی یہ ازلیت کا مفہوم جو ہم کہتے کہ ہمارے آقا علیہ السلام لَمْ يَزَلْ إِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبینا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَزَلْ نَبِيَا تو یہ ازلیت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ ایک بڑا آغاز جو ہے وہ کائنات کے لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے اس سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق بھی کر دی گئی اور اس نور کو نبوت سے متصف بھی کر دیا گیا اور اس کو پھر حدیث میں بیان کیا گیا جو آگے احادیث آئیں گی وہ کتابت والا اور علم والا مرحلہ وہ علیہ دا ہے اور یہ جب نبوت دے دی گئی اس کے بعد پھر آگے جو تذکرہ ہوا امام ابن رجب حنبلی تفصیل کے ساتھ پھر اس کو ذکر کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ مرتبہ سالسہ ہے اور پھر بات دور آتے ہیں اور کتنی ان لوگوں کی بصیرت تھی یعنی یہ کھول کے ہر سٹیپ بیان کرنا جو آج اسی بھمر میں پھن سے ہوئے ہیں ابن تیمیان سے لے کر یہ لوگ کہ کتابت تھی ذکر تھا لکھا ہوا تھا نبی بننا اور ہے نام زدگی تھی لکھا ہوا تھا اس طرح کی صورتحال تو اس صورتحال میں کہتے ہیں کہ یہ جو تخلیقِ آدم علیہ السلام سے پہلے ہماری آقا علیہ السلام کے نور کو نبوت دے دی گئی تو اب سرکار کی نبوت تیسرے مرتبے میں آگئی پہلا مرتبہ تھا علمِ الٰہی دوسرا مرتبہ تھا مرتبہ کتابت اور تیسرا مرتبہ کیا ہے تیسرا مرتبہ ہے وجودِ اینی خارجی وجودِ اینی خارجی یعنی جسرا مثال کے طور پر ازل میں ایک بندے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انڈیسویں صدی عیسویں میں پیدا ہوگا تو اب جب پیدا ہوا تو لکھے ہوئے کے بعد اب اس کا وجودِ اینی خارجی ہے وجودِ اینی خارجی تو انہیں نے کہا ایک ہے نبوتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمِ الٰہی دوسری ہے کتابت اور تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے ثبوتِ نبوت کا وجبت لہن نبوہ اور وہ ایک مرتبہ ہے مرتبہ تُ الوجودِ اینی خارجی کہ خارج میں اینی طور پر ہمارے آقا علیہ السلام کی نبوت کا پایا جانا اور یہ سب کچھ ہو چکا تھا ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی یعنی یہ جو ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے بعد یہ تو مزید بعد کا مرحلہ ہے تخلیقِ نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تین سٹیپ ہیں اور تیسرا سٹیپ جب نور یعنی ہو گیا ہمارے آقا علیہ السلام کا مخلوق تو جو نبوت سرکار کی پہلے علمِ الہی میں تھی اور پھر کتابت میں تھی اس کے بعد وہ خارج میں سرکار کے نور کو وہ نبوت عطا بھی فرما دی گئی اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو ہنابلہ کا کتنا خوبصورت عقیدہ ہے کیونکہ یہ چاروں یا علیہ سندنت ہیں ہنبلی، ہنفی، شافی، مالکی فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اُسْتُخْرِجَ ہی نَعِذِم مِنْ زَهْرِ آدم کہ آدم علیہ السلام میں تو بھی رونی بھوکی گئی تھی آپ کی پشت سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مراد ہے روحِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اُسْتُخْرِجَ آپ کو نکالا گیا ہینہِ ذِن اُس وقت کس وقت کہ آدم علیہ السلام میں ابھی رونی پھونکی گئی تھی لیکن آپ کا جو دھانچہ ہے مبارک دھانچہ آپ کی شان کے مطابق وہ تیار ہو چکا تھا تو اُس وقت رون نکالی گئی من زہرِ آدم آدم علیہ السلام کی پشت سے اور نکال کے کیا کیا گیا وَنُبِّيَ اور آپ کو نبی بنا دیا گیا نبیہ آپ کو نبی بنا دیا گیا یہ لفظ ڈھونڈتے ہیں مخالف فریق اور کہتے ہیں کہ وہ تو چالیس سال بعد نبیہ ہے تو وہ تو نبیہ اس کا تو کوئی نکال ہی نہیں یہ جو نبیہ ہے یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک بڑی شان ہے اس کی وجہ سے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِنْهُمْ کا واقع بوہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام آپ کا فیض پاتے رہے اور فیض یافتہ ہوئے اگر چھے نکات میں مقعہ جو کمالاتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تھوڑا سا مانتے ہو تو وہ تب مانا جائے گا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیہ والی شان مانی جائے گی تخلیقِ آدم علیہ السلام سے پہلے کیونکہ ورنہ یہ ہوگا کہ سارے نبی ایک غیر نبی سے فیض پاتے رہے سارے نبی ایک غیر نبی سے تربیت پاتے رہے اور سارے نبی دنیا کے اندر آ کر ایک غیر نبی کے احکام آگے پہنچاتے رہے اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اُسْتُخْرِجَا ہی نائزن مِن زہرِ آدم علیہ السلام وَنُبِّعَ آپ کو نکالا گیا اب ہمارے پاس لفظ نہیں سوائے حقیقتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا چیز تھی جسے نکالا گیا اور کیسے نکالا گیا اور وہاں جا کر سوچ لڑانے کی اجازت بھی نہیں آفیت اسی میں ہے جو لفظ حدیث میں ملے اور اس کی ذریعہ کابر نے آگے گفتگو کی تو کہتے وَنُبِّعَ نبی بنایا گیا تو یہ جو واحیات بولتا ہے اس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ تم کہتے امام احمد الرضا برینلوی نے کہا کہ سب سے پہلے نبوت دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو تو پھر نبوت دی گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ مان لیا جائے تو پھر سوالاک نبی جو ہیں ان کی نبوت پھر بعد میں ماننی پڑے گی اور ادھر قادیانی ایک مانے تو وہ کافر ہیں تو سوالاک جو مانے تو پھر انساب پہ فتوہ لگاؤ سوالاک نبوت پھر یہ امام ابن رجب ہمبلی جن کے آگے تمہارے وہ دیوبند کے بانی بھی دم نہیں مار سکتے اور نہ وہ نجد والے دم مار سکتے ہیں یہ مان رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبی بنا دیا گیا اور باقی عوام کے سمجھنے کے لیے ویسے تو علمی جواب ہم باقاعدہ اس پر دیں گے یہ بات کافی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی نبوت کا نبیہ میں یہاں ذکر ہے اس سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ اس کا کچھ کے ساتھ ٹکراؤ ہے چونکہ یہ بات ہی عالمی ارواقی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اس علیہ السلام تک جو ان کو بحثیت نبی بتایا جا رہا ہے وہ سب دنیا کی بات ہے تو دنیا میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں آکے اعلان کرنے والے لہٰذا دنیا کے اندر دنیا کے اندر کوئی ایک بھی نہیں حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام تک کہ جو سرکار کے آنے کے بعد پیدا ہوا ہو یا جی سے سرکار کے آنے کے بعد نبی بنایا گیا ہو وہ تو سارے پہلے ہیں یعنی یہ کتنا خلطے مبحث ہے بات کرتے ہیں عالمِ ارواقی اور حکم لگاتے ہیں دنیا کا ارے دنیا کی بات دنیا میں کرو عالمِ ارواقی بات اس کے لحاظ سے کرو اور برزق کی بات برزق کے لحاظ سے کرو ورنہ یہ جو جملہ پکائے پھرتے ہیں کہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تیئی سال تھی تو میں پوچھتا ہوں پھر اتنی صدیوں میں اور کون نبی ہے جو اگر سرکار کی نبوت صرف تیئی سال تھی تو پھر خاتم النبیین کا کیا مطلب بنا تو تیئی سال تو ایک مرغلہ ہے میرے آقا علیہ السلام تو آج بھی نبی ہیں سرکار اس وقت بھی نبی ہیں اور انہوں نے جو پیمان نبوت کے بنائے ہوئے ناپنے کے کہ وہ سارے پیمانیں آج برزق میں کیسے نافذ کریں گے تو یہ صورتحال اس کو دیکھنے کے لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول نبی ہے سرکار نے خود فرمایا کنتو اولن نبیین فی الخلق وآخرہم فی الباس کہ خلق یعنی عالم اروہم نور کی تخلیق کا جو معاملہ اس لحاظ سے کوئی نبی موشہ پہلے نہیں میں پہلا نبی ہوں دنیا میں آمد کے لحاظ سے پھر ایک لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہے ایک لحاظ سے حضرت نور علیہ السلام پہلے ہے اور ان کا جدہ جدہ احادیث میں ذکر ہے اور اس سے سرکار کی اولیت مطلقہ کا کوئی ٹکراؤ نہیں کیونکہ سرکار تو ہر شاہ سے پہلے تو باقی خاتم نبیین سرکار نے بیانی یہ فرمایا کہ میں دنیا میں جا کر نبوت کے احکام نافذ کرنے کے لحاظ سے میں آخری ہوں کہ میں خود اپنے طرف سے جو نافذ کروں گا وہ میں جا کے سب سے آخر میں نافذ کروں گا لہذا سرکار کی اولیت کی جہت کا سرکار کی خاتمیت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے اور یہ خامخا یعنی ایک بہانہ اور ایک آڑ بنائی جا رہی ہے اب یہاں سنیے امام ابن رجب ہنبلی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وَنُبِّيَ آپ کو نبی بنایا گیا فَسَارَتْ نَبُوَتُهُ مَوْجُودَتًا فِي الْخَارِجِ بَادَكَوْنِهَا کَانَتْ مَقْتُوبَةً مُقَدَّرَةً فِي أُمِّ الْكِتَاب کہ جب آپ کے نور کو نبی بنا دیا گیا تو پھر کیا ہوا کہتے ہیں فَسَارَتْ ہو گئی نبوَتُهُ ہمارے آقا علیہ السلام کی نبوت کیا ہو گئی موجودتًا فِي الْخَارِج خارج میں موجود ہو گئی تخلیقِ آدم علیہ السلام سے پہلے فَسَارَتْ نبوَتُهُ موجودتًا فِي الْخَارِج خارج میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت موجود ہو گئی اس وقت تخلیقِ آدم علیہ السلام سے پہلے بَعْدَ كَوْنِهَا بَعْدَ كَوْنِهَا کَانَتْ مَكْتُوبَةً مُقَدْرَةً فِي اُمِّ الْكِتَابِ بَعْدْ اس کے کہ یہ دو اور سٹیپ تے کر چکی تھی کونسا کہ کَانَتْ مَكْتُوبَةً مُقَدْرَةً فِي اُمِّ الْكِتَابِ اللہ کے علم میں اور پھر اُمِّ الْكِتَاب میں تحریر کے اندر پہلے تھی اس کے بعد تیسرا سٹیپ جو تھا کہ وجود خرجی نبوت کا پایا جائے تو موجودتن یعنی یہ ہے سارت نبوتہو موجودتن ہو گئی یہ نہیں کہ ہو گی ہو گئی فسارت نبوتہو موجودتن فِي الخارج خارج میں موجود ہو گئی حضرت عادم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اب امام ابن رجب سے پوچھا گیا کہاں سے یہ تمہیں پتا چلا تو وہ کہتے ہیں مجھے یہاں سے پتا چلا فَفِي حَدِيثِ مَيْسَرَا قَالَكُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ لِكَوْسَلَّمَا مَتَا كُنْتَ نَبِيَا کہ محبوب آپ یہ بتاؤ کہ آپ نبی کب بنے یہ جو ہمارا سول ماں پارٹ ہے اس میں میں یہ بتا چکا ہوں اس کی پوری بحث کہ صحابہ کا یہ سوال تھا ہی نہیں کہ آپ نے دنیا میں آکے اعلان نبوت کب کیا ہے وہ تو سب کے سامنے کی بات ہے صحابہ کا یہ بھی سوال نہیں تھا ولادت کے لحاظ سے ولادت بھی سرکار کی سب کے سامنے ہوئی ہے کہ مطابعستہ سے یہ مراد ہو ورنہ تو معاذ اللہ سوال ہی معقول نہیں بنتا اور ہماری آقا علیہ السلام نے سوال کو مان کے کہ صحیح ہے اور جواب دیا تو صحابہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ آپ کی ولادت تو کئی لوگ جو عمر میں بڑے ہیں سرکار سے پہلے پیدا ہوئے اعلان نبوت کے کئی گواہ ہیں لیکن نبوت بڑی پرانی ہے تو وہ کب سے ہے یہ سوال تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لحاظ سے یہ ارشاد فرما دیا کہ کنت نبیہ و آدم بین الروح والجسد میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مرلے میں تھے یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے روح نہیں ڈالی گئی تھی اب یہاں انہوں نے کہا کہ بعض جو احادیث ہیں اس میں بھی ہمارا ایک پورا پارٹ جو ہم نے جامعہ جلالیہ میں لیکچر دیا اس میں یہ سوال کی جتنی حدیث ہیں وہ سب لکھیں وہ متا کتب تنبیہ کہ پوچھا آپ کو نبی کب لکھا گیا تو اب یہاں کتابت کا معنی ان نے کہا وہ ہے جیسے کتب علیکم السیام یعنی کتابت سے فین صحت حاضی روایہ تو حملت ما حدیث الارباز علا وجوب نبوتی وثبوت ہا وظہور ہا فی الخارج کہ یہاں کتابت والا معنی وہ نہیں ہوگا جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہونا ہے یہاں کتابت کا معنی ثبوت ہے اور ظہور ہے خارج کے اندر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہے اس کے لحاظ سے کیوں کہتے فَإِنَّ الْكِتَابَةَ اِنَّمَا تُسْتَامَلُوا فِي مَا هُوَا وَاجِب کہ لفظ کتابت اس میں استعمال ہوتا ہے جو کہ واجب ہو وجوب کے معنی میں اور وجوب یہاں بمعنی فرض ہے جس طرح کتب علیکم السیام تم پر روزہ کی کتابت کر دی گئی تو مطلب کیا فرض کر دیا گیا ثابت کر دیا گیا تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ معنی بیان کیا تو یہاں چلتے چلتے کہتے ہیں کہ ایک مزید حدیث سامنے آئی یعنی اس سوال کے لحاظ سے قَالَ رَجُلٌ لِنْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمِمْ مَتَا اُسْتُمْ بِئْتَا آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا بنایا گیا یعنی یہاں استنباہ ہے پوچھائی نبیہ کے لحاظ سے جا رہا ہے مَتَا اُسْتُمْ بِئْتَا آپ کو نبی کب بنایا گیا یعنی نبی لکھا کب گیا یا رب آپ کے بارے میں کب جانتا تھا کہ آپ نبی ہیں یہ ہم نے اس پچھلے خطاب میں بتایا کہ اگر یہ معنی کیا جن رب کے علم میں اس وقت آ گیا یا اس وقت تھا تو پھر اس کی کیا تقسیز ہے رب تو عزل سے جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کہنا کہ رب اس وقت جانتا تھا تو پیتھے تم آز اللہ نہ جاننا لازم آئے گا تو رب کا جاننا تو ابیش آزی ہے اس میں تخلیق آدم علیہ السلام جو ہے اس کا تذکرہ کرنے سے تو اللہ کی علم پر اعتراض لازم آتا ہے تو یہاں مَتَا اُسْتُمْ بِئْتَا تجھے نبی کب بنایا گیا قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدُ کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مرحلے کے درمیان تھے تو نبی بنا دیا گیا حیث و اُخِذَ مِنِّ الْمِسَاقِ سرکار فرماتا ہے وہی وقت جب رب نے مجھ سے مِسَاق لیا سارے نبیوں سے پہلے جب اللہ نے مجھ سے مِسَاق لیا میں اُسی وقت کی بات کر رہا ہوں اب یہ تفصیل ذکر کرتے کرتے خلاصہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ فَيُحْتَمَلُو عَلَى هَذَا اَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم خُسَّ بِسْتِخْرَاجِ مِنْ زَهْرِ آدَم اِنَّا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر کے پھر آگے مزید دوسری حدیث ذکر کی کہ حدیث میں ذکر ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو انہوں نے لکھا ہوا دیکھا عرش پر لکھا ہوا دیکھا مُحَمَّدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ لولا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا امام حاکم نے اس کو صحیح کے اندر ذکر کیا اب خلاصہ فَيُكُونُهِنَاِزِنِ مِنْهِنِ مِنْهِنِ سُوِّرَ آدَم تینن جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی کا آپ کا روپ بنایا گیا تھا اس وقت جب مٹی کا ابھی روپ موجود تھا تو کہتے ہیں اس تُخْرِجَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم رونی پوکی گئی تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نکالا گیا وَنُبِّعَ اور نبی بنایا گیا وَأُخِضَ مِنْهُ الْمِیسَاق اور سرکار سے مِیسَاق لیا گیا سُمَّ اُعِيدَ اُعِيدَ اِلَى ظَهْرِ آدم پھر آپ کو واپس حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں لوٹا دیا گیا حَتَّ خَارَ جَا فِي وَقْتِهِ خُرُوجَهُ الَّذِي قَدَّرَ اللَّهُ خُرُوجَهَا اُفِيهِ پھر آپ کا خروج اس وقت ہوا جو رب نے تقدیر میں لکھا تھا تو وَيَشْحَدُ لِزَالِكَ اس پر گواہی یہ حدیث دیتی ہے کہ جو حضرت قطادہ نے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتو اولن نبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث کہ سارے نبیوں سے سارے نبیوں میں میں اول ہوں تخلیق نور کے لحاظ سے آدم علیہ السلام بھی بعد میں ہے تخلیق میں میں بحثیت نبی نبوت کے وصف سے متصف میری تخلیق سب سے پہلے ہے لیکن دنیا میں میرا آنا سب کے بعد میں ہے باس میری سب سے بعد میں ہے دنیا میں میری ولادت سب کے بعد میں ہے دنیا میں میرا آ کر میں نبوت کو جاری کرنا نافذ کرنا یعنی عطائے نبوت تو پہلے کی ہے اجرائے نبوت ہے آگے یعنی جو نبوت کے آکام ہیں ان کو نافذ کرنا یہ سب سے سرکار فرماتے ہیں اس لحاظ سے میں آخری نبی ہوں اور یہ نافذ کرنا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے ہی پھر نبیہ سے تعبیر کیا گیا اسے ہی پھر آمد باعث سے تعبیر کیا گیا اور اسے ہی یعنی ان الفاظ سے سرفراز کر دیئے گئے نبوت کے ساتھ کے لوگوں تک احکام پہنچانے کا حکم دے دیا گیا اللہ کے طرف سے کہ جو ہم نے اتنا پہلے تمہیں منصب دیا تھا اب وقت آیا ہے کہ اس کے لحاظ سے اپنی ڈیوٹی شروع فرما دو اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دو اب ظاہر ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک کسی کی بھی ولادت سرکار کے بعد نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے اور کسی نے بھی آ کر امت کے لیے کار نبوت شروع کرنے کے لحاظ سے سرکار کے بعد آ کے نہیں کیا سب پہلے کر چکے ہیں اب حضرت عیسی علیہ السلام آئیں گے تو ان کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہے چونکہ اگرچہ اس وقت بھی نبوت سے متصف ہوں گے جب آئیں گے لیکن وہ دنیا میں ان کی آمد اور نبوت کے لحاظ سے اپنی ڈیوٹی نبھا چکے ہیں اور اس کے بعد وہ جب آئیں گے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کے تنفیذ کے لیے آئیں گے تو لہٰذا نہ ان کی آمد کے لحاظ سے کوئی اعتراض ہے نہ باقی انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کے لحاظ سے کوئی اعتراض ہے اور یہ امام ابن رجب کہہ رہے ہیں کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے تین مراتب ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کی نبوت کے ایک ہے مرتبہ علم دوسرا ہے مرتبہ کتابت اور تیسرا ہے نبیاء کہ سرکار کے حقیقت کو نور کو نبی بنا دیا گیا یہ تینوں ہی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے مکمل ہو چکے تھے کنتو اول النبیین فی الخلق سرکار نے خود جواب دیا کہ میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں جو یہ بات ہے کہ جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا وہ اور اول ہیں جو آخر نہیں ہوتے اور وہ اور آخر ہیں جو اول نہیں ہوتے یہی تو شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی کہ اکلیں حیران ہیں میرے محبوب اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں اور اس کی ایک جہت سرکار نے خود بیان کر دی فرمائے اول النبیین یہ نہیں کہ سرکار یہ فرمائیں کہ میں اول انسان ہوں کہ انسانوں کے لحاظ سے میں پہلے تو تھا لیکن نبوت نہیں تھی انسانوں میں پہلے نہیں نبیوں میں پہلے تو ظاہر ہے کہ پھر پہلا انسان بھی بعد میں آنا ہے وہ مرتبہ بھی تو پائی جائے گا لیکن اصل تو سرکار بتانا چاہتے ہیں کہ میری تخلیق سمپل نہیں ہوئی کہ تخلیق تو ہو گئی ہو نبوت نہ دی گئی ہو اور مجھے محض تخلیق میں پہلا بنایا گیا ہو نہیں نہیں فرمایا میں اول نبیین ہوں نبیوں میں پہلا نبی کس لحاظ سے تخلیق کے لحاظ سے عالم ارواہ میں اور آخری ہوں دنیا میں آ کر نبوت کی ڈیوٹی نافذ کرنے کے لحاظ سے اب اس حدیث کو اگر کوئی یہ لے کہ ٹھیک ہے آپ پیدا تو سب سے پہلے کر دیئے گا لیکن نبوت نہیں دی گئی تو پھر سرکار کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں آنا اول انسان جہاں فرماتے ہیں سرکار آنا اول نبیین فی الخلق تو سرکار فرماتے کہ کنت اول ناس فی الخلق کہ میں لوگوں میں سب سے پہلا ہوں تخلیق کے لحاظ سے تو سرکار تو جانتے تھے کہ جگڑا ہونا ہے تو سرکار نے لفظی نبی کا بولا نبی کا بولا اب تھوڑی سی بھی سوچ ہو سمجھنے کی تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بشرتے کے اندر کوئی موزی نہ بیٹھا ہو شیطان سے لینے والا اب دیکھو نا مثال کے طور پر کہا جائے ایک حال میں مثلا اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو لفظ بولا جائے کہ حاضر اولت اللہ بھی مجیعن یہ پہلا طالب علم ہے آنے کے لحاظ سے اول طلاب یہ پہلا طالب علم ہے آنے کے لحاظ سے اور کہہ سکتے ہیں آخری ہے جانے کے لحاظ سے اب پہلا طالب علم ہے آنے کے لحاظ سے تو اب اس میں جب اس کی اولیت بیان کریں گے تو ساتھ اس کا طالب علم ہونا تو پہلے ملہوز ہوگا یہاں جب اول طلاب کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر طالب علم ہو اور اس کو پہلی پوزیشن مل جائے نہیں طالب علم ہو اور پھر پہلا ہو اول طلاب کہ طلبہ میں سب سے پہلے آنے کے لحاظ سے وہ ہے تو ہر ہر بچہ بھی سمجھے گا کہ صرف پہلے آنا کافی نہیں طالب علم ہوتے ہوئے پہلے آنا طالب علم ہوتے ہوئے سمجھا رہی ہے نا سب کو کہ جس وقت طلاب کی صفت ہے یا تو کہا جائے نا کہ اول انسان یا اول الناس تو پھر تو مطلق ہے جو بھی انسان ہے انسانیت جو بھی انسان ہے ان میں سے مطلق ہے نانے والا لیکن جب کہا جائے گا اول طلاب تو اب کوئی عام انسان پہلے آ بھی جائے تو اس کو اول الطلاب نہیں کہیں گے اور اگر ہوئی کوئی نہ تو پھر تو بطری کے علاہ کسی کو نہیں کہیں گے تو سرکار نے فرمایا کون تو اول نبیین فی الخلق کہ میں تخلیق میں سارے نبیوں میں اول ہوں تو یہ کتنی کنجوسی ہے یا خیانت ہے کہ سرکار کو اول تو مان لیا جائے مگر ساتھ نفی نبوت کی کر دی جائے کہ نور تو پہلے تھا مگر نبی نہیں تھے جبکہ سرکار یہ فرمای نہیں رہے کہ کون تو اول ناس فرما رہے کون تو اول نبیین تو اگر خیانت نہ کی جائے تو پھر یہ مطلب ہے اور اسی کو دلیل بنایا امام ابن رجب ہنبلی نے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے کس دلیل سے ثابت ہے کہ آپ تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے آپ کو نبوت مل چکی تھی اور آپ کے نور کی تخلیق ہو چکی تھی اور نور متصف تھا نبوت کے ساتھ کہتے ہیں یہ جو سمجھنا ہے تو پھر اس حدیث سے سمجھو وَيَشْحَدُوا لِزَالِكَ اس پر گوائی دیتا ہے کیا مَا روی یا انکتادہ تھا جو حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ صَلَّمَ قَالَ كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ یعنی جس ڈراؤے سے یہ قادیانیوں سے ڈرتے پھرتے ہیں وہ جواب تو سرکار خود دیکھے گئے کہ میرے آخر ہونے سے دنیا میں آخر میں سب سے آنے سے ان کی نبوتوں کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا جو پہلے دنیا میں مجھ سے آئے میرے اول نبیین ماننے کی بنیاد پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ اس اولیت کی حیثیت اور کسی کو حاصل ہی نہیں ہے اور میں آخر خلق میں وہاں عالمِ عرواہ میں نہیں آخر ہوں یہاں دنیا میں اللہ کی دیہ نبوت کو نافذ کرنے کے لحاظ سے تو اب اس کے بعد تو اور کسی کا مقام ہی نہیں ہے مرزا اس لئے دجال ملون ہے کہ وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانِ نبوت کے بعد آ کر اعلان کر رہا ہے قذاب ہے دجال ہے بعد میں پیدا ہوا اور بعد میں نبی بننے کا دعویٰ کر رہا ہے اور باقی سارے انبیاء رحمہ السلام کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا اس واسطے کہ وہ سارے کے سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سرکار کے اعلانِ نبوت سے پہلے سرکار کے کارِ نبوت جو آپ کی ڈیوٹی لگائے گی دنیا میں اس کے آغاز سے پہلے اپنی اپنے ڈیوٹی نبھا کے دنیا سے جا چکے تھے لہٰذا میرے آقا علیہ السلام خود اپنا اول النبیین ہونا بھی بیان کر رہے ہیں اور اپنا آخر النبیین لہذا جب یہ نبیین کا لفظ آ گیا اب اگر قانون کے مطابق کہیں اول الخلق بھی آ جائے یا اول ناس بھی تو پھر بھی سرکار کی اس صفت جو ہے اس کو ہمیشہ ملعوذ رکھنا پڑے گا کہ ظاہر ہے کہ جو اس طرح میں نے پہلے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء ہیں تو اول ناس بھی ہیں چونکہ آپ ہی پہلے ہی نسان ہیں یعنی جن کے نور کی تخلیق اور پھر اس نور کے سارے فیوض و برکات پہلے سے موجود ہیں تو امام ابن رجب ہمبلی کی جو تحقیقات ہیں ان میں سے تقریباً اڑائی صفے جہاں اس وقت تک میں صرف پیش کر سکا ہوں اور باقی ابھی بہت سے آپ کے بیان کردہ نکات اس کو باقیدہ موضوع بنا کر انہوں نے دلائل دیئے کس وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول النبیین ہیں اس کی دلیلیں کیا کیا ہیں یعنی یہ ابن رجب امام ابن رجب ہمبلی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیپٹر میں اتنی صدیوں پہلے اس حقیقت کا ذکر کر رہے تھے اور ویسے بات جو ہے وہ بڑی لطیف ہے چلو وہ جو ملاد مانتے نہیں وہ تو طبقہ ہی علیہ دا ہے اگرچہ ان کے اشرف لیتھادمی نے بھی کتاب لکھتے وقت نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اور ملاد النبی وہ تعلیفات اشرفیہ کی کتاب موجود ہے قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین سے سرکار کا ملاد بیان کیا اور یہ جو مناظر صاحب ہیں جنہوں نے بڑے مناظرے کیے ہیں ان کی کسی تقریر میں ربی الول شریف میں یہ نہیں ہوگا کہ جلسہ ملاد الولی منایا جا رہا ہے آج جامعہ امینیہ میں جلسہ ملاد الولی منایا جا رہا ہے بارہ ربی الول کو دنیا میں کوئی ایسا ہے جو ملاد الولی مناتا ہو ہر کوئی ملاد النبی مناتا ہے عید ملاد النبی اور انہوں نے بھی یہاں مولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا یعنی یہ ایسی حقیقت ہے جو رچ بس چکی ہے ما یولو کے لحاظ سے نہیں یہ پوری کائنات کے سرکار بوقت ولادت بھی نبو سے متصف تھے تو اس واسطے ملاد نبی بنایا جاتا ہے ملاد ولی نہیں بنایا جاتا کیوں اس وقت تو ابھی ولی تھے نبی بننا تھا تو پھر تو جو ہے وہ اعلان نبوت کے بعد کوئی فنکشن جو ہے وہ نبی کے لفظ سے بنانا چاہیے ولادت والا تو پھر ولی سے بنانا چاہیے کہ عید ملاد الولی جبکہ عید ملاد الولی کوئی کہیں ایک بار بھی دنیا میں نہیں ملے گا ملے گا تو عید ملاد النبی صلی اللہ سلم وہ دوسرے ٹولے کے قابلین بھی لکھے اور یہ جو مسئلہ کے حل سنت میں دعوے ہیں جن کے مناظرین کے امام ہونے کے یہ بھی یعنی ہمیشہ ان کی ساری تقریریں دیکھو تو یہ ہوں گے کہ آج جلسہ عید ملاد النبی صلی اللہ سلم ہم منقد کر رہے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کون انکار کرے گا آخر وہ جو بڑے بڑے منکرین ہیں سرکار فرماتے رب نے میری شان بنائی ایسے ہے کہ جب میرا دشمن میرا دشمن چاہے کہ وہ مجھ پہ تنقید کرے تنقید کرتے ہوئے بھی میری تعریف کرنے پہ ہی اتر آتا ہے جب لوگ کہتے تھے ماذا اللہ سرکار کو مزمم مزمم یعنی محمد کہہ آگے کوئی عیب نہیں بیان کرتے تھے مزمم کہہ عیب بیان کرتے تھے اپنے بغض کی وجہ سے کہ ہم نے محمد تو ہوتا جس کی تعریف کی جائے تو ہم نے مزمم کہنا ہے تو سرکار نے فرما رب نے کیسے میرے دشمنوں کو مجھ پر حملہ کرنے سے روکا ہوا ہے وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے رہتے رب نے مجھے تو محمد بنایا ہے یعنی وہ عیب نکالے یعنی کوشش کرے جبکہ عیب ہے نہیں گالی دیں وہ مزمم کہہ کہ رب نے مجھے تو محمد بنایا ہے اس طرح اللہ تعالی نے مجھے تحفظ دیا تو یوں دیکھو اب انکار کرنے والے بھی بالاخر ان کی زبانوں پر بھی یہ رائع تو ضرور ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ جو دیوبندی وہابی ہیں ان کی کتنی کتابوں میں یہ موجود ہے ذکر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح الفاظ ان اردو کے لحاظ ایسے عربی میں بولیں گے تو ذکر ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے لیکن اردو کی کتابوں کا میں ذکر کر رہا ہوں تو اس انداز میں یہ تذکرہ موجود ہے تو یہ ہمارا اللہ کے فضل سے اکامت دین کے اندر آج اٹھاروہ پارت تھا مسئلہ عاقب کریں گے تاک حتیٰ کہ وہ چھک جائیں اس حقیقت کے سامنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو بھی تسلیم کر لیں وآخر دعوی ان الحمد للہ رب رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے دیں اللہ 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 اللہ